ایک کسی بھی مخلوق کا حفظ اس کی ذائقات ہے کیوں؟ لقدرتہی علی عبادہی و لعدلہی فی کل ما جرت علیہِ سوز قضائے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے مسلط ہے پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے اس نے تمام اُن چیزوں میں جن پر اس کے فرمانِ قضا جاری ہوئے ہیں عدل کرتے ہوئے ہیں اس نے بندوں پر اپنا حق رکھا ہے کیا حق رکھا ہے؟ اس نے اپنے قدرت کی وجہ سے اور اپنے عدل کی وجہ سے یہاں قدرت سے اشارہ ہے تمام مخدوقات کی ایجاد ہے کہ اپنے قدرت کے ذریعے تمام مخدوقات کو ایجاد ہے اور یہاں عدل سے اشارہ ہے بعد اس میں قدرت کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنے قدرت سے تمام مخدوقات کو ایجاد کر لیا تو ایجاد کرنے کے بعد اب اپنے عدل کے مطابقات اس نے ہم کو حکم دیا کہ ائیو طلی پورو کہ ہم اس کی مکمل چور سے ایجاد کریں ہر ہر عمل میں اور ہر ہر عمر میں اس کی ایجاد کریں اسلام نے بدلے خلقت سے قبل اور انتہائے خلقت کے بعد یعنی قبل از حیات بعد از مہات اسلام نے احکام بڑا دیا ہماری ہر ہر حرکت کے اوپر جو بھی ہم سے سنزد ہو رہے ہیں یہ تمام حرکتیں کسی یا کسی حکم کے تعبیر ہیں ہر ایک حرکت کے لیے شریعت نے اور اسلام حکم معیر کیا حکم بیان کیا حجہ حجہ لِلْخَدْش معصومی کے کلام کہ حتی ایک خراص کے لیے بھی ایک خراص جہاں اس میں حکم بیان کیے ہیں وہی پر سزا کے طور پر حدود اور تعذیرات کو بھی بیان کیا ہے اور جہاں حدود اور تعذیرات کو بیان کیا ہے وہی پر اگر کسی کے ذریعے کسی کے بدن یا کسی کے سامان پر ایک خراص آ جائے وہ یو جب کا احساس نہ ہو اس کا حکم کی موجود ہے شریعت 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 اتنی کامی چیز کا نکھ مگر ہم شب روز کیسے کیسے کتنے بڑے بڑے کام انجام دے لیتے ہیں کہ اللہ کے خود اس کے باہر میں خدا کے حکم اور خودہ کے باہر میں سوچنے ہی نہیں کہ واقعان اس کے لیے خدا نے کچھ فرمایا بھی ہے کتنے بڑے بڑے کام ہم انجام دے لیتے ہیں کتنے بڑے بڑے کام کہ ہماری باز حرکتوں میں پورے معاشری کا نقشہ دنا جاتا ہے ہمارے گھوسی یہ گھوسری جگہ نہیں ہمارے گھوسی ہمارے گھوسی کوئی بہت زمانہ دور نہیں گزرائے بڑے نزدیب کا زمانہ مامونی مامونی سی بات کے اوپر کتنی بڑی بڑی حرکتیں انجام دی گئیں کتنی بڑی بڑی حرکتیں انجام دی گئیں کہ گھر میں باپ بیٹے کا دشمن بیٹا باپ کا دشمن بیوی شوہر کی دشمن شوہر بیوی کتنی بڑی بڑی حرکتیں انجام دی گھوسی یہ سب گناہ نے کرنا ہے اس کے بارے میں کم ہی سوچا نہیں آپ جاہل نہ فہم نہ واپک اس کی طرف سے اگر سرزد ہو تو اس کی سزا اور لیکن کسی پڑھے لکھے کسی جانکار کسی واقف کار کی طرف سے اگر یہ حرکتیں سرزد ہوں تو اس کی سزا ہوا اسی وجہ سے انہی چیزوں کو مت نظر لکھتے ہوئے معصومین نے فرمایا کہ ادا فسدالعالم فسدالعالم کہ اگر عالم فاسد ہو گیا تو چونکہ عالم لوگوں کی زندگی میں اس کے رفتار و مفتار اس کی تمام چیزوں کے لئے نمونہ ہے مثال ہے آئیڈیل ہے جب وہ عالم کو کوئی خلاف انجام دیتا ہوا دیکھ لے گا تو یہ اس کے لئے نمونہ بن جائے گا آئیڈیل بن جائے گا اس سے بڑا خلاف انجام دے گا مولی صاحب نے یہ کیا ہے تو میرے لئے تو اس سے بھی جاتا جب آس کا موقع مولی صاحب کو جان رہے ہیں جانتے ہوئے اس کا مطلب یہ کہ یہ کام الگ نہیں ہے جب میں وہ کام اچانتے ہوں تو میرے لئے اس کام کے لئے تو مولی صاحب آئے کے لئے جانتے ہیں ان ہی تمام چیزوں کی مطلب نظر رکھتے ہیں اپنے وطن کے حالات کو پیش نظر صرف وقر آپ رکھیں تو ان حالات سے آپ کسی نتیجے تک پہنچیں میں واقع جب غور اور دکت کرتا ہوں اور اسلامی احکام اور فرامین معصومین کی نظر کرتا اپنے وطن کے قسم ایسے سخت اور سخت نتیجے تک کرتا ہوں کہ الکاش نام کی بھی اسلامی حکومت ہوتی 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 یہ سب مفسدین ہیں خلاف سے ہیں کہ سب مفسدین فلعظ اور مفسدین فلعظ مفسدین فلعظ ہمیں ہی صرف شکوا نہیں ہے شکوا تو مفسدین فلعظ کے لئے سب سے پہلے کس نے کیا ہے سب سے پہلے بھلا آئے وطن ربیم نے کیا ہے جب پرورجگار عالم نے اس خلیفہ بنا دے گا اعلان کیا خلیفہ بزمِ ملائکان اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفسد فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا بزمِ مَنْ اَتَجْعَلُ فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا اَتَجْعَلُ فِيهَا اُس سے بڑا پسادی اور قوم بسادی پسادی سے جھگڑا کروانے کا برور کہتے ہیں وہ تو ہماری جوان برور کہ جس نے جھگڑا کرا دیا وہ بساقی کرتا ہے فسادی زبان میں بہت بستردار اور قرام اسیح لیکس ہے تو بیرا انس بحث منا جاؤنا ہے وَلَاكِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُمْ عَلَى لِلْنِبَادِ اَنْ يُقِيرُوا لَكِنْ خُدَ وَانْدِ آرَمْ لِبَنْتُوْكِ اُوْبَرَ اَتْنَا حَقْ رَكْا اور اس کا حق یہ ہے کہ ہر ہر سانس پر خُدَ وَانْدِ مِتَعَالِ کی طاقت ہے جو عمل انجام دینے جا رہا ہے جو بات کہنے جا رہا ہے اس بات کہنے سے پڑھنے اس عمل کو انجام دینے سے پڑھنے پڑھنے دیکھ لے کہ میرے مرڈا کی رضا ہے میرے آقا کی خوشنودی ہے کی نہیں میرا پروردگار اس سے راضی ہے جب بندہ اس طرح تکا ہو جائے گا پیارات مجھ کے مجھ میں ہیں میرے اندر ہیں یہی وجہ کی شبِ حجرت امیر المومنین نے جب مردی معبود کے مطابق عمل کر کے اس کے رسول کے وزدر پر سوکے اس کی جان جب بچائی ہے تب یہاں سے آیت نازل ہو رہی ہے وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُمْا مَرَدَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلُّمْ بِلَحَادِ تب خدا وَمَنَ النَّاسِ مَتَعَانُ نے اتنا اختیار دے دیا اتنا اختیار دے دیا کہ زبان ہو کے جس پہ وَان کا پہراہ وہ زبان کہنے پہ مجھبور ہو گئی کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے علی کی زبان اسام اللہ ہے علی کا خان ابن اللہ ہے علی کا پہنو جمد اللہ ہے اور علی کا نفس نفس اللہ ہے